بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر دیتے ہیں متعدد بار ہمارے اس پر اوراں میں آ چکے ہیں ہم جو گفتکو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خاندان کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے اور خاندان کی اکائی میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں میاں بیوی کے آپس کے تعلقات بہتر مثالی اچھے کیسے ہو سکتے ہیں اس پر گفتکو کر رہی تھے مفتی صاحب نے اس پر کہا کہ میاں بیوی اگر محبت کی پانچ زبانیں سمجھ لیں تو یہ تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں ایک زبان دوسری تیسری چوتھی اور پانچویں زبان پر گفتکو چڑ رہی ہے محبت کی پانچویں زبان کیا ہیں آئیے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم مفتی صاحب محبت کی زبانوں پر بات چڑ رہی ہے چار زبانیں تو گزشتہ چار قسطوں میں آپ بیان کر دیئے محبت کی پانچویں اور آخری زبان کیا ہے محبت کی پانچویں زبان وہ ہے جو میاں بیوی کے علاوہ کوئی اور نہیں بول سکتا اور ہم نے جو پچھلی چار زبانوں میں بات کی حسلہ فضائی کرنا ایک دوسرے کو میاری وقت دینا توفیے دینا لینا ایک دوسرے کے لیے کچھ کام کرنا یہ تو والدین کے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ وہ زبان ہے جو میاں بیوی جس مقصد کے لیے شادی ہوئی ہے میاں بیوی کے خصوصی تعلقات اس بارے میں ظاہر ہے یہ ایک عام سمجھی ہوئی بات ہے اس زبان میں مزید آپ سوال کریں میں ایک بات کی طرف وضاعت کر دوں کہ اس میں کچھ باتیں ایسی آئیں گی جو ذرا خفیہ بات کی ہیں لیکن اس موضوع پر بات کرتے ہمیں وہ باتیں کرنی چاہئے احتیاط کے الفاظ استعمال کرنے کے ساتھ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث نے یہ باتیں کی ہیں اللہ کے نبی نے میاں بیوی کے خصوصی تعلقات کو بیان فرمایا ہے قرآن نے بیان فرمایا ہے تو جس چیز میں قرآن و حدیث نے شرم نہیں کی اس میں ہمیں شرم کرنا بھی منع ہے اس کو ہمیں واضح طور پر بیان کرنا چاہئے کیونکہ یہ میاں بیوی کے زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے اور یہ حصہ خراب ہونے کی وجہ سے خصوصی تعلقات کے خراب ہونے کی وجہ سے شدید قسم کی نفرت اور شدید قسم کی یہ ازدواجی زندگی ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہو جاتی ہے مفتر صاحب اس حوالے سے قرآن و سنت نے کیا ہدایات دیئیں کیا رہنمائی ہدایات دیئیں اچھا اس زبان قرآن میں دو میں تقسیم کروں گا پانچویں زبان ہے تو ہم کر لیتے ہیں فائف اے اور فائف بی فائف اے جو ہے وہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کو چھونا کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لئے حلال ہیں چھونا اور بوسا دینا صرف بس آگے آگے تک نہ جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ مسواق فرماتے تھے مسواق کیوں فرماتے تھے علماء نے لکھا ہے کہ تاکہ آپ کا سانس جو ہے وہ تازہ ہو جائے اس میں بدبون آئے کیوں کیونکہ بیوی کے قریب جانا ہے اور آپ آتے تو بوسا دیتے تھے ازواج متحرات کو اور ازواج متحرات جو تھیں وہ آپ کو بوسا دیتی ہیں آپ کا ہاتھ چوما کرتی تھی ہاتھ پکڑ کے بیٹھا کرتے تھے اور اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی شادی ہوئی رخصتی تھی تو آپ نے ان کو پکڑ کے ہونٹ کے اوپر سوار کرے تو میاں بیوی کا ایک دوسرے کو پکڑنا ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا محبت کے ساتھ بوسا دینا جبکہ آگے نہیں جانا بس اتنا یہ ایک بڑی اہم زبان ہے اور قرآن و سنت میں ثابت ہے یہاں تک کہ کتنے سارے مسائل ہمارے فقہانے اس پر نکالیں مثلا اللہ کے نبی فرمارے حضرت عائشہ فرماری کہ اللہ کے نبی نے میرا بوسا لیا اور آپ نماز پڑھنے چلے گئے تو اس سے پتہ رہا کہ بوسا لینے سے وزر نہیں ٹوٹتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے بوسا لیا وہوا صائم اور آپ روزے دار تھے تو اس کا مطلب ہے کہ جناب روزہ بوسے سے نہیں ٹوٹتا یہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا بغیر کسی حائل کے اس کو قرآن نے کہا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہاری بیویاں اور تم ایک دوسرے کا لباس ہو تو لباس جب میں پہنتا ہوں میرے بیچ میں کوئی حائل نہیں ہوتا آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی میرے ساتھ ایک چادر میں ہوتے تھے اور جبریل وحی لے کے آجاتے تھے اور صرف میں ایک اکھیلی ہوں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ ایک چادر میں ہوتی تھی اور جبریل وحی لے کے آتے تو میرے بیوی کا ایک دوسرے کو چھونا ایک دوسرے کے ساتھ لیٹنا ایک دوسرے کو بوسا دینا یہ بڑی اہم زبان ہے یہ وہ زبان ہے جو بیوی کو اچھی لگتی ہے عورتوں کو یاد رکھیں صحیح کہ صرف ہاتھ لگا جائے چھوہ جائے پیار سے بس یہ اچھی لگتی ہے جو اگلی دوسری زبان ہے فائی بی اس کی ہم بات کریں گے وہ پھر اللہ نے طبعاً مردوں میں زیادہ رکھی ہے لیکن شوہر کو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر وہ اس زبان کو زیادہ استعمال کرے گا تو دوسری زبان کا موقع اس کو زیادہ ملے گا اور اگر وہ ہر دفعہ یہی چاہے گا کہ بس میں آخر تک جاؤں تو پھر وہ اگلی جو دوسری طرف سے اس پر چڑ پیدا ہو جائے گی کہ بھئی یہ تو میرے قریب اسی وقت آتا ہے کہ بس اس وقت جانا ہے تو دونوں چیزوں کو ایک بڑی حکمت اور بیلنس کے ساتھ چلانا اور یہ حکمت شوہر کو زیادہ سیکھنے کی کیونکہ اللہ نے شوہر کو کہا ہے کہ اللہ نے بیوی کو بائیں پسلی سے بنائے ہے اگر حکمت کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہو تو کر لو ورنہ توڑ بیٹھو گے تو شوہر کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ محبت میں مجھے کس حکمت سے کس وقت کام لینا ہے مجھ سے اب یہ بتائیے کہ شادی کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک عفت حاصل کرنا بھی ہے تو عفت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے بڑی اہم بات ہے شادی کے دو مقصد ہیں شریعت میں ایک تو میاں بیوی کا اپنی جائز خواہش کو پورا کرنا جو عفت حاصل کرنا اللہ نے مرد اور عورت میں فطری خواہش رکھی ہے جنسی خواہش اس میں کوئی ٹکی چوپی بات نہیں ہے اور اللہ تعالی نے دوسرا مقصد توالد تناسل یعنی نسل نسل پیدا کرنا یہ جو ہے اس میں اللہ تعالی نے قرآن میں واضح فرمایا نِسَاءُكُمْ حَرْسُ لَكُمْ فَأَتُوْ حَرْسَكُمْ اَنَّا شَئِتُمْ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تم جس انداز سے آنا چاہو بیویوں کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کرو جب تک کہ وہ غلط راستے سے نہ ہو تو اللہ نے اس میں انداز بھی بتا دیئے کبھی مختلف انداز بھی اپنائے جا سکتے ہیں محبت کی کہ اس کو کیا لگتا ہے تو یہ اور یہ یہ وہ محبت کی زمان ہے جس کو بیویاں یا عورت کے اندر تبن اللہ نے کم رکھی ہے یا اپنی شدت حیاء کی وجہ سے وہ اظہار نہیں کرتی چونکہ عورت میں یہ کم ہے یا عورت کو یہ بازدفعہ بری لگتی رکھتی ہے تو اس معاملے میں ابھی پچھلی چار زبانیں جو تھی نا اس میں ہم نے خواتین کی بہت فیور کی تھی صحیح نا جی لیکن یہ زبان میں ذرا خواتین کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور شہر جو ہے اس کی فیور کی بات ہے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے مختلف حدیثوں میں عورتوں کو سمجھایا کہ دیکھو اگر شہر تمہیں بلائے تو اور وہ بیوی نہ آئے شہر کے پاس اس کے خصوصی تعلق کے لیے اور وہ شہر رات کو غصے میں رہے یا ایک روایت میں الٹتا پلٹتا رہے بچارہ تو صبح تک فرشتے لانت کرتے ہیں اتنی سخت وعید کیونکہ یہ افت کا ذریعہ ہے اگر بیوی شہر کے ساتھ افت کا یہ ذریعہ نہیں اپنائے گی تو آج تو بے حیائی کے ہزار ذریعے ہیں یہ موبائل اور یہ کمپیوٹر اور بہار ہر طرف بے حیائی یہ شہر تو پتہ نہیں کس کس طرف بدنظری اور کیا کچھ کرے گا لہذا اگر اب بیوی سے اس کی یہ حلال خواہش احسن طریقے سے پوری ہو رہی ہے تو وہ ادر ادر نظر نہیں کرے گا اگر وہ افت والا ہے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر عورت تندور پہ ہو پھر بھی شہر بلائے تو اس کام کے لیے آئے ہمارے کیا خواتینی کہتی ہیں میں تو بہت تھگ گئی میں تو بہت کام کر رہی ہوں میں تو کھانا بکایا ہی ہوں بھئی اس کو یہ کہنا ہے اور مرد کو بھی کہنا ہے بھائی آج زیادہ اچھا کھانا نہ بناو آج کا دن بس آج رات ہم آپس میں بیٹھیں گے بس بچوں کو بھی جلدی سلا دو کھانا نہ بناو گھر کا بہت زیادہ نہیں کرو آپ مجھے نہیں چاہیے تو اس کو تیہ کر کے عورت بھی سمجھے کہ یہ اہم ترین کام ہے شہر کو جیسے ہم نے کہا کہ 5A کرے گا تو 5B پہ جائے گا اگر شہر محبت کی شروع کی چار زمانے پوری کر رہا ہے توفے دیتا ہے قدر کرتا ہے لب لہجہ چرب تو وہ عورت کو اس کی طرف وہ عورت بھی زیادہ خوشی سے مائل ہوگی ورنہ اگر وہ یہ نہیں کرتا بس گھر کا کوئی کام نہیں کرتا نہ محبت کی زمان صبح کام پہ چلا جاتا ہے رات کو آتا ہے اور کمرے میں آتا ہے بس میں نے تو اس طرف جانا ہے تو بیوی اس کام کو وہ ایک کام سمجھنے لگ جائے گی اس محبت کی عظیم زبان کو جو اللہ نے میاں بیوی کے اندر رکھی ہے اس کو وہ ایک کام اور ایک ذمہ داری ایک مسئبت سمجھنے لگ جائے گی لہٰذا یہ شوہر کی حکمت ہے ایک حدیث میں اور سناؤں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو دن میں مارے نہ جیسے غلام کو مارتا ہے اور رات کو بولے کہ مجھے صحبت میں آنا ہے یہ کیا منع فرمایا کہ آپ سارا دن تو بیوی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہو اس کے دل میں نفرت بٹا رہے ہو اس کو ڈانٹ رہے ہو اس کو مار رہے ہو جو کہ بلکل مناسب نہیں ہے اور رات کو آپ یہ چاہتے ہو کہ میری خواہش بھی پوری ہو تو یہ شوہر کو سمجھنے کے بات ہے کہ اس طرح کام نہیں چلے گا اگر آپ چاہتے ہو کہ محبت کے ساتھ ہم یہ محبت کی عالی زمان پوری کریں تو آپ کو حکمت سے طریقے سے جانا ہو تو یہ فلسفہ ہو گیا قرآن و سنت کے نظرین میں میاں بیوی کے آپس کے جنسی تعلقات مجھے صاحب ایک بات ہے سوال کہ خواتین میں بیوی میں فطرتن حیاء ہوتی ہے اور یہ معنی ہوتی ہے بسوقات تو اس کا تو میں نے ارز کر دیا کہ شوہر کو یہ بات سمجھنی ہے اور اس کو اس حکمت سے چلنا ہے اور وہ 5A کو یاد رکھیں اب 5A کے بہت سارے میں مثالیں آجوں بہانے گھر آئے تو جیسے میں نے سنت میں بھی بیان گیا بھی گھر آ کے ہاتھ چومیں بوسہ لے لے چہرے پر اور گلے مل لیں اور تھوڑا سا کندے دوا دیئے بیوی نے بھی شوہر نے بھی بس گاڑی میں جا رہے ہیں ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئے آپس میں کہیں اپنے گھر کے سین میں بیٹھے ہیں کہیں چلے گئے جب کوئی نہیں دیکھ رہا جیسے اللہ کے نبی ہم نے سنایا کہ آپ نے حضرت عائشہ اکیسا دوڑ بھی لگائی تو ایسے وقت گزارے آپس میں اچھے موقع پر اچھے میں بیٹھے کوئی توفہ دے ہاتھ پکڑ لے ساتھ بیٹھ جائے یہاں تک کہ سبحان اللہ یعنی شریعت نے ہمیں یہاں پر جہاں حیاء کے موقع تھے وہاں بھی سب کچھ بتایا تاکہ ہمارے لئے رہنمائی ہو اللہ کے نبی عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ فرماتی ہے ہم اکٹھے ایک برطن سے غسل کرتے تھے اب ہماری جو خواتین ہیں بعض دفعہ وہ ان چیزوں کو شریعت کے خلاف سمجھنا چروع کر دیتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کوئی زہد کے خلاف ہے نیکی کے خلاف ہے نیک بیوی کو تو مرد کے سامنے بھی سارے کپڑے پینکے بیٹھنا چاہیے حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے اگر میاں بیوی مل کر غسل کرتے ہیں تو این سنت کے مطابق ہے اسی طرح میں نے ہنہ لباسوں سے جو اشارہ کیا میاں بیوی جو اکیلے ہوں تو پھر کم سے کم کپڑے ہونے چاہیے اور یہ بات عورت کو سمجھنی چاہیے اور شہر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں اس حکمت سے اس طریقے پیاؤں گا تو عورت کی جو وہ چاہت میں کمی یا حیاء ہے اور عورتوں کو کوئی سمجھنا چاہیے کہ یہ حیاء بلکل نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کے خلاف ہے اگر وہ شہر کے سامنے حیاء کر رہی ہے اس کو حیاء سمجھ رہی کہ کپڑے پہن رہی ہے اور بلکل برکہ پہن کے شہر کے سامنے پیٹھی ہے تو یہ کوئی حیاء کی بات نہیں بلکہ یہ اللہ کو نراز کرنے والی بات ہے کیونکہ اللہ نے عورت کو کہا ہے کہ اگر تمہارا شہر نراز ہے تو تم جنت میں نہیں جاتی اور تم پانچ وقت نماز پڑھ لو روزے رکھ لو اور شہر کو راضی کر لو اور شہر کے راضی کرنے کے ایک بڑا جو عام اللہ نے فطرت میں رکھا ہے وہ یہ آپس کے میاں بیوی کے تعلقات ہیں مفتی صاحب ہم جو بات کر رہے ہیں اصل میں وہ یہ بات کر رہے ہیں ہمارا جو پورا موضوع سا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ خاندانی نظام کو کیسے بہتر بنائیں اور خاندانی نظام کی اکائی میاں بیوی کے تعلقات ہیں اگر میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہوں گے تو اس سے کیا ہوگی تلاقے کم ہوں گی جب تلاقے کم ہوں گی یہ جو تلاقے ہوتی ہیں پھر جو بچے ہوتے وہ کس طرح تباہ ہو جاتے رل جاتے ان کی تربیت نہیں ہو پاتی کیا خیال ہے اس پر کیا کہیں گے دیکھیں اگر ہم اس کا ایک خلاصہ نٹشل میں نکال لیں ہم نے چھے قسطوں میں لمبی ساری بات کی اللہ تعالی مجھے بھی اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک کہندر اللہ تعالی نے صحیح اور غلط مزاج رکھے تو میاں بیوی دونوں کو اپنے غلط مزاج کو اللہ کے نبی کی بات کو مانتے ہوئے ختم کر کے اچھے مزاج کو رکھنا ہے پہلے تو دونوں کو یہ کوشش کرنی ہے کہ میں نے ایک دوسرے کو خوش کرنا ہے میرا دل ابھی خراب ہے لیکن میرا شوہر میرے ساتھ آکے بیٹھ گیا ہے تو بیوی کو چاہیے میں اس سے اچھی باتیں کروں شور جب گھر میں آئے میں اس کا استقبال باہر نکل کے کروں سارے کام چھوڑ کے اور آتے ساتھ مطالبے کی بھرمار نہ کروں اس کا بیٹھوں تو یعنی اپنے مزاج کو اپنی طبیعت کی طبیعت میں آج نرازگی ہے یا تنگی ہے اس کو ہٹا کر ایک دوسرے کا خیال کرنا اس میں ہوتا ہے مفضل اس میں یہ بھی نا کہ دو مختلف خاندان ہوتے ہیں ان کے مزاج ہوتے ہیں دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا بہت مشکل ہوتا ہے میں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا جس میں یہ بتاعتا ہے مرد اور عورت کے اندر سو قسم کے نفسیاتی فرق ہے اب جھگڑا اس لیے ہوتا ہے کہ مرد اپنے میار پہ عورت کو نمٹانا چاہ رہا ہوتا ہے اور عورت اپنے میار پہ ان کو یہ سمجھنا ہے کہ بھائی بیوی کو کیا اچھا لگتا ہے شور وہ کام کرے اپنے بیوی کے لیے اپنے مزاج کے خلاف اور بیوی سوچے کہ شور کو کیا اچھا لگتا ہے وہ اپنے مزاج کو پیچھے رکھے اپنے مزاج کو تبدیل کر کے شور کے لیے وہ کام کرے خلاصہ ان پانچ زبانوں کا تھا کہ ایک دوسرے کو احساس دلانا کہ مجھے آپ سے محبت ہے اور احساس اس کی زبان اور اس کے لہجے میں دلانا یہ نہیں کہ میں تو کہہ رہا ہوں محبت ہے میں تو اتنا کام کرتی ہوں مرد کے لیے اس کی زبان کام کرنا نہیں ہے شور کی کوئی اور زبان ہے یا شور یہ کرے میں بیوی کے لیے کماں کماں کے مر گئے ہوں بھائی اس کی زبان وہ ٹھیک ہے لیکن اس کی زبان کچھ اور ہے آپ نے اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے اس کو یہ اچھا لگتا ہے تو ایک دوسرے کو احساس دلانا کہ ہمیں آپ سے محبت ہے اور میاں بیوی کی محبت کو شریعت کا ایک بڑا عظیم مقصد سمجھنا اس کو فضول نہ سمجھنا اس کے لیے وقت بھی نکالنا ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو یہ سیریش شروع کی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا گھرے لو نظام خاندانی نظام بہتر ہو جائے میاں بیوی کے آپس کے تعلقات بہتر ہو جائے تاکہ طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرعہ پر قابو پایا جا سکے اس کو ختم کیا جا سکتے آپ سب نے ہم سب نے مل کر اپنے خاندانی نظام کو بہتر کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں دیجئے اجاست دوبارہ حاضروں کے نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ اللہ حافظ